موسیقی ہیلو ایفریرمنٹ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں ارشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں سرنگر چینل دوستو آج ہمارسط موجود ہیں آپ کا ایبی مالی جی دوستو آج پھر بہت ہی اچھی سی ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں بہت ہی ضرورت کے پاکستان کا آخری اسٹیشن اس کے بعد انڈیا آجاتا ہے تو اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ کتنی دور کے فاصلے پہ پاکستان سے انڈیا ہے تو چلتے ہیں پہلے ویڈیو پہ جانے جی تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانے ویڈیو کا ٹیٹل ہے ریلوے سٹیشن آن دا پاکستان انڈیا بورڈر خوکرہ پار تو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کیا ہے خوکرہ پار والا ہے خوکرہ پار موسیقی 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 اس ٹریک کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جو لائن دیکھا تھا ریل بیگا ابھی کا نہیں ہے یہ برکری دو سب پہلے کا ہے کیونکہ اس پر جوتپور کے جو راجہ ان کا تعمیر کردہ یہ ٹریک تھا اور وہاں پر گاری انہوں نے چلوائی تھی جو کوئلے سے چلتی تھی ہاں ہاں ابھی میں حالی میں ایک ویڈیو کی تھی اس میں رانا حمیر سنگھ کا جائے نا وہ انہوں نے بھی بات کی تھی کہ بھئی یہ جو ٹریک تھا یہ ہم نے راجہوں کے دور سے بناوایا اور اس پر جام دولا سرہتی تھی لیکن کیا ایسی وہ جواد ہیں جس کی ویسے یہ بند کر دیا رشتر ناتے ابھی بھی ہیں لوگوں کے یہاں کے لڑکی ہے وہاں کا لڑکا ہے وہاں کی لڑکی نے یہاں کے لڑکے سے شادی کیا رشتر داریاں ہیں اور اب یہ کہ اب ایک اومن کورٹ پر رہنے والا بندہ انڈیا جا رہا ہے اس کو ویزا وگرہ مل گیا اب وہ لاہور سے ہوتا ہوا جائے گا یہاں سے تو بالہ پندرہ گھٹے میں پہنچ جائیں گیا اور وہاں پر تو دو دن لگ جائے نہیں یہاں کھوکرہ پار سے جلدی جائیں گیا بھی سکریب ہے بہت قریب ہے بہت قریب ہے یہ بجرات ہے جو بجرات ہے جو بجرات ہے جہاں سے ان لوگوں کو رکا ہے کہ کھوکرہ پار سے آپ آگیا ہے آپ نہیں جائستی ہے تو سیکورٹی یہاں پر رکارتی ہے اس کے بعد سات کلومیٹر آجاتا ہے سات کلومیٹر کے بعد اندیا داخل ہو جاتے ہیں تو ایسا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے یہ حیل فول بات ہوگی کہ ہم بھی روکیس کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے ایک سوالت ہونی چاہتی ہے جو کہ ماروی ایکسپریس چلتی تھی خوگرہ بارسے جائے ہیں اب چل گئی ہے اب چل گئی ہے اچھا چل گئی ہے تو وہ ماروی ایکسپریس جب چلتی ہے وہاں سے خوگرہ بارس ہے صبح سارے پانچ بجے وہ آتی ہے صبح سارے نو بجے میر پر خاص میر پر خاص آنے کے بعد وہی ماروی ایکسپریس کے اوپر وہ لگاتے ہیں اپنے تختیں لگاتی ہیں یا لکھا ہوتا ہے بورڈ ہوتا ہے تو اس پر کہتا ہے سمن سرکار ایکسپریس وہ ایکسپریس میر پر خاص سے ہیدر آباد کوٹی تھی چلتی ہے یعنی کہ ایک ٹرین دو ناموں سے چلتی ہے خوگرہ بار سے میر پر خاص تک ماروی ایکسپریس کے نام سے وہاں تکسی چلتی ہے سمن سرکار ایکسپریس پھر وہاں سے اسی طرح یہاں امیر پر خاصہ کے چلتی ہے ماروی ایکسپریس کیا بولتا ہے بھائی بھائی آپ کے یہ کھوکرہ پار سے اپنے ساتھ نزدیک ہی انڈیا کا بارڈر ہے تو یہ ایسی کیا وجوات ہوئی جس کی ویسے یہ تمام تر چیزیں ختم ہوئی یہ بھارت اور پاکستان کا ایسا مسئلہ تھا یہ دیا جنیی ہے کیونکہ یہ پولٹیکل نہیں ہے ہم لوگ سیاستدام نہیں ہیں تم کی وجہ سے انہوں نے بند کر دیا کہ اسے پر خاصت ایسے کروکر بھی کئی دفعہ کھولی کئی دفعہ بند ہو گیا نہیں بہت کئی دفعہ بند ہو گیا پہلے تو اسٹارڈیا ہوئی ہے کافی مطالبے تھے اور یہ ارباب غلام رہیم نے اصطاق ارواد وہ علام رہی ہیں نہیں یہ ماروئی ایکسپریس کا صرف تھا کہ یہ بند ہو گیا تو دوبارہ کھل گیا ارواد گناہ میں ارواد ایکسپریس حکومت نے سٹارٹ کیا تھا اور اس وقت جب ارواد ایکسپریس چل رہا تھا تو کراچی سے جو لوگ جاتے تھے جودپور ماروار گجرات ان کے لئے بڑی آسانی تو دوستو آپ نے دیکھئے کتنی زبندرس یہ ویڈیو کھڑا پار سے بہت ہی قریب ہیں جو کہ سات کلومیٹر کے فاصلے پر انڈیا کا بارڈر ہے اور وہ انڈیا پر آرام سے جا سکتے ہیں لیکن کچھ ایسی حجوات جن کی ویسے دونوں طرف کی گورنٹ کی کچھ ایسی باتیں ہیں جو اس پر ٹاکنگ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہو جائے اگر ہو جاتی ہے تو پر عوام کے لئے کافی سہولے سفر آسانی ہوگا کم پیسوں میں لوگ اتنے رشداروں میں عزیزوں میں جائے سکیں گے اور کوئی تفریق کے دور بھی بھی ہم سکتے ہیں ہم سکتے ہیں ہم سکتے ہیں جو دعا کرتے ہیں سب ملک آمن اور سکون سے رہے باقی وہ جو آپ نے دیکھا ہے اپنا کیانامسکا ہوتل یہ تھی ایک کھوکر پر کی وزٹ جو کہ ہمارے دوست نے دکھائی اور بہت ہی اچھا لگا کہ اس بارڈر کو دیکھنے کے بعد مجھے بھی ایک تسلیف ذہن میں آئی کہ ہم بھی انڈیا گھوم کر ہیں ہم بھی انڈیا گھوم کر ہیں انڈیا وہاں سے یہ بہت قریب ہے یہاں سے جانا بھی آسان ہے کیونکہ ہم سکتے ہیں جتنا کراہ ہے یہاں سے کراچی سے وہاں گا ہے اور یہاں سے کراہ ہے اچھا اچھا بہت کم پیسو میں جو انڈیا میں گا سکتے ہیں ہاں بالکل ہوگا تو دوستو اس کے ساتھی مجھے اور ای بھی بھائی کو اجازت دیں پھر کسی نیچ ویڈیو میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے اور کسی طرح کے کمیٹس ہم آپ کو دیتے رہیں گے اور آپ اپنا کمیٹس ضرور دیجئے گا ہمارے چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا اور سبسکرائب کریں اور کمیٹس میں ضرور لکھئے گا ہم لوگ آپ کو کیسے لگ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو ہمارا یہ ریکشن کے لئے ہیں ای بھی بھائی گاؤں ہیں وہ امرکوٹ ہیں امرکوٹ سے بہت قریب ہیں ان کو بہت زیادہ نالیج ہے تو اسی حوالے سے کافی سارے اس طرح کی ویڈیو بناتے ہیں اور اسیس کرتے ہیں کہ آپ لاجس طرح کی ویڈیو بنائیں میں آپ کو بتاؤں گا یہ اس وٹل میں بھی آپ چاہتے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے میں آئے تو وہاں کے ویٹر سے وہاں کے ویٹر نے مجھے کہا تھا کہ آپ کناچی ساہم نے کہا آپ کوئی اچھ سی جواب دوں میں انگلیش کھانا چینیز کھانا ہر قسم کا کھانا بناتا ہے یہ گاؤں کا بندہ ہے میں نے کہا یہ پاگل تو نہیں ہے دوسرے نے کہا یہ واقع اچھا ویٹر ہے اور اس نے کہا میرے مالک کو بتانا اگر ویڈیو دیکھ رہا تو بلیں گا جی دوستو آپ نے دیکھا یہ ویڈیو ہے وہاں کے جو ویٹر تھے وہ چینیز کھانے بھی اور دوستو اس کے ساتھ ہی مجھے اور ابھی بھائی کو زیادہ دیں تو کسی دیکھس ویڈیو میں دوبارہ سے ملاتا تو بھی اللہ حافظ اللہ حافظ به guessedر موسیقی